اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سی بائیو شیچنگ یہ دیکھنا ہمارے پاس میں بہت ہی خوبصورت سا تین جھہلر والا یہ گرارہ ہے اور یہ دیکھنا یہ جھہلر تینوں پر الگ الگ ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت سا کوٹرن کا گرارہ ہے اور ہمیں اس کی سلائی الگ الگ کر دینی ہے اور اچھے سے ہم پریس کریں گے اور اس سے ہم بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر بنا کر ریڈی کریں گے کیونکہ یہ تو ہم فانکشن میں پہنتے ہیں گھر میں تو ہمیں ٹراؤزر ہی پہننا آسان لگتا ہے اسی لئے ہمیں اس سے ٹراؤزر بنانا ہے یہ دیکھنا ہم نے کس طرح سے اس کی یہ جھہلر الگ الگ کر لیے اور پریس بھی کر لیے یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے پوری ہم نے الگ الگ کی ہے اور جو اس کی اوپر کا نیکر ہے یہ ہم نے ایسے ہی رکھا ہے ہم اسی سے ہی جوائنٹ کریں گے یہ دیکھنا ہمیں اس طرح سے انہیں رکھتے ہوئے ہم نے کٹنگ کر لیا ہے اور اسی نیکر میں ہم اسی طرح سے یہ جوائنٹ کریں گے اور بہت ہی خوبصورت سا ٹراؤزر بنا کر ریڈی کریں گے یہ دیکھنا یہ نیکر ہے اور یہاں سے ہم جوائنٹ کرتے جائیں گے پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے ہر روز میں اسی طرح نینے ڈیجائن کی ویڈیو لے کر آتی رہوں آپ کو ہر روز کچھ نیا ہی دیکھتا ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھنا بیچ میں مت چھوڑنا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا یہ دیکھنا ہم اس طرح سے جوائنٹ کریں گے اور جوائنٹ ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے اور باریک کرنی پر ہم سلائے لگائیں گے تب ہی اچھے سے صفائی آئے گی یہ دیکھنا ایک ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے اور دوسری بھی اسی طرح سے ہم جوائنٹ کریں گے اس کے نیچے ہم یہ جوائنٹ کریں گے تینوں ہم اسی طرح سے جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھنا یہ بھی ہم اس کی ساتھ میں اسی طرح سے جوائنٹ کریں گے اور یہ بھی باریک کرنی پر سلائے لگائیں گے اور دیکھنا کتنی ایزیلی طریقے سے ہمارا گرارے سے ٹراؤزر بن کر ریڈی ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے زیادہ مشکل بھی نہیں ہے اور دیکھنا بہت ہی نیوڈ ڈزائن کا بننے والا ہے اور لگ ہی لک لگے گا یہ دیکھنا یہ ہمارے پہنچوں میں ہمیں فولڈ نہیں کرنا ہے جس سے کہ ہماری یہ جو اس پر ورک ہے یہ سارا فولڈ ہو جائے گا اور یہ دیکھنا ہمیں اس کے نیچے یہ پائپن لگانی ہے اور پائپن سے یہ اور بھی بہت ہی خوبصورت بننے والا ہے اور بہت ہی خوبصورت لگے گا جب ہم پہنچوں میں پائپن لگائیں گے اور الگ سے ہم نے یہ فیبرک لیا ہے اور یہ ہم اس کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح سے پٹی بنا کر اور سلائے لگا لیں گے یہ بھی باریک کرنی پر سلائے لگائیں گے تب ہی ہماری پائپن بہت ہی صفائی سے آئے گی اور یہاں پہ کٹ کر لیں گے اور اسے ہاتھوں کی ہیلپ سے پریس کریں گے اس طرح سے یہ کوٹن کا ہے بہت ہی آسانی سے اس طرح سے پریس ہو جائے گا یہ دیکھنا کچھ اس طرح سے اور پھر ہم فولڈ کریں گے اور سلائے لگا لیں گے اس طرح سے سلائے لگائیں گے یہ دیکھنا کتنی پیاری سی ہماری پائپن بن کر ریڈی ہو چکی ہے اور یہاں پہ ہم پہنچوں میں بھی سلائے لگا لیں گے یہ دیکھنا کتنی آسانی سے ہمارا ٹراؤزر بن کر ریڈی ہو چکا ہے دیکھنا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پہنچوں میں پائپن تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اور دیکھنا کتنا پیارا سا ہمارا ٹراؤزر بن کر ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھنا کتنی آسانی سے یہ ہم ڈیلی یوز میں پہن سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سا ہمارا ٹراؤزر بن کر ریڈی ہو چکا ہے آج کے لئے اتنا ہی کافی ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ